آپ نے ایک کتاب لکھا حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے زجاجت المصابی اس کتاب کا نام ہے اور پانچ جندوں میں لکھی عربی زبان میں ہے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اس کا نام نور المصابی ہے الحمدللہ ہماری مسجد میں روزانہ عصر کے بعد حضرت محدث دکن کی کتاب کا درس دیا جاتا نور المصابی ہے آج وہ لوگ جو بالخصوص احناب پر اعتراض کرتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز پڑتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ رفا یدین کرتے ہیں بار بار رفا یدین نہیں کرتے حنفیوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بار بار رفا یدین کرنا چاہیے رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جاتے وقت یہ کیوں نہیں کرتے حنفی حضرات صرف ایک ہی مرتبہ جس وقت نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے معلوم کرنا ہو تو حضرت محدث دکن کی کتاب کو پڑھ لیں آپ نے اس کتاب میں ایک دو نہیں بیسو احادیث کو بیان کیا اور اس میں ثابت کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی نماز کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پیارے آقا بھی جب نماز پڑھتے تو ایک ہی مرتبہ رفا یدین فرمایا کرتے نہ صرف میرے آقا کا بلکہ اس میں بیان کیا گیا حضیث کی کتابوں میں کہ حضرت سدیت اکبر کا بھی یہی عمل تھا حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا حضرت عثمان غنی کا بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے بڑے صحبہ اکرام کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ صرف ایک ہی مرتبہ رفا یدین کرتے لیکن آج ہماری نوجوان نسل ان کا ایمان قرآن و حدیث سے ہٹ کر یوٹیوب پر ایمان ہو چکا جو یوٹیوب پر گمراہ کرنے والا کسی بھی طرح کی بات کر دے اپنے طریقے سے بغیر کسی سیام کو سباق بتلائے بیک گیران کو ہٹا کر پیس کر دیتا ہے کئی ہماری نوجوان نسل یوٹیوب دیکھ دیکھ کر اور گمراہی کی باتیں سن سن کر ایمان سے ہاتھ بھی بیٹھ رہی ہے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزت پھرا کرتے ہیں لباس خضر علیہ السلام کا ہے لیکن ڈاکو بنے پھر رہے ہیں جو لوگوں کا مال نہیں لوگوں کی ایمان کو ڈاکا ڈال رہے ہیں تو آج ہم ہمارے اہل سنت والجماعت اور بالخصوص ہنپیوں سے اور بالخصوص نوجوانوں سے کہیں گے کہ نوجوانوں یہ یوٹیوب کی زندگی سے باہر نکلو ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی رہے جو احادیث کو جمع کیا ہے ان حدیث کی کتابوں سے اپنا رستہ جوڑو پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تحصیح نہیں کریں گے علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے اور پھر ہم کو علم آ جائے تو کہاں تے آئے گا ایک بچہ اسکول کو جاتا ہے پابندی سے جاتا ہے روزانہ جاتا ہے تب بھی اسکول میں اگزام کے وقت وہ کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے پاس نوجوان حضور کی احادیث کو پڑھ نہیں رہے گئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ رفایدین کی بات ہو یا امام کے پیشے قرد نہ کرنے کی بات ہو یا آمین آہستہ کہنے کی بات ہو یہ جتنے بھی احناف اور اہل سنت کے جو جو مسائل ہے اگر حدیث کے ذریعے جاننا چاہتے ہو تو حضرت محتیس دکن کی کتاب کو پڑھ لیا کریں آپ کی حدیث رسول کی کتاب کو پڑھیں کہ آپ نے اس میں ہر مسئلہ بیان کیا ہے بیسو احادیث کو جمع کیا اور بتلایا کہ رفایدین صرف ایک ہی مرتبہ کرنا یہی میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے بیسو احادیث کو جمع کیا اور بتلایا کہ امام کے پیچھے قرد نہیں کرنا چاہیے حضور نے منع فرمایا ہے آپ نے اس میں کئی احادیث کو جمع کیا امام کے پیچھے آمین جب کہیں تو آہیستہ کہنا چاہیے جب نماز کی حالت میں ہو آپ نے اپنی کتاب زدادت المصابی میں بیان کیا یہ تو عامال کی بات ہوئی عقائد کی بات کہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب عطا فرمایا کونسی حدیث سے ثابت ہے مہدیس دکن کی کتاب کو پڑھیں بے سمارہ حدیث آپ کو مل جا رہے ہیں رسول پاک کو اللہ نے صاحبِ اختیار بنایا ہے مرآقہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شباد کرنے والے ہیں اولیاء اللہ شباد کرنے والے ہیں یہ ساری چیزیں اگر حدیث جاننا چاہتے ہو مہدیس دکن کی کتاب زدادت المصابی کو پڑھ لیں تو کہنے کا محصر یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے سمندر ہمارے پاس ہے لیکن ہم پھر بھی پیاسے بنے ہوئے ہم کو خبر ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے کامرین نے ہمارے اولیاء اللہ نے اور بالکسوس حضرت مہدیسے دکن رحمت اللہ کی طالعہ نے کیسی کیسی احادیث کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا تو یاد رکھ لیں آج گمراہی کے دور میں ہمیں چاہیے کہ بدقیدی سے گمراہی سے بچے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جو گمراہی گمراہ اور بدقیدہ لوگوں کی باتوں کو سننے سے ہمارے علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ گمراہ لوگوں کی صحبت سے بھی بچے ان کی باتوں کو سننے سے بھی بچے سنتے سنتے کئی نوجوانوں کا ایمان غارت ہو چکا ایمان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اسی لیے گمراہ لوگوں سے بدقیدہ لوگوں سے اور ایسے لوگ جن کے سینے عشق رسول سے کالی ہے جن کے سینے اولیاء اکرام کے عدب و احترام سے کالی ہے ایسے گمراہوں سے بچنا ایسی بدقیدیوں سے بچنا یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے اور حضرت محبیت